آگے بڑھیں گے خبر آپ تک پہنچائیں گے سپریم کون میں نیب تر عمیم کے خلاف اپیل پر سمات کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو بتائیں گے اپیل کے حوالے سے آج سمات تھی اور بڑی سمات ہے نیب تر عمیم کے اوپر اور اس کے اوپر سمات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جانیں گے اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ معجود ہیں اکرام بتائے گا سمات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا آپ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے آج پیش ہوں گے دیکھیں نیب تر عمیم کل ادم کا اردینے کے خلاف حکومتی بیلوں پر سمات شروع ہو چکی ہے چیف جسیس قاضی فائدیس کے سبراہی میں پاس رکھنی لاتر بینچ اس کی سمات کر رہا ہے جسیس امین الدین جسیس جمال خان مندوخیل جسیس اتر منولا اور جسیس حسن ازر رزوی جو ہے بینچ کا حصہ ہے بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے آدالت میں پیش ہو گئے ہیں اور بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اڈیالا جیل سے اس وقت سپریم کورڈ میں پیش ہوئے ہیں جبکہ چیف جسیس قاضی فائدیس نے اٹان چننل کو اس وقت روشنہ پر بلا لیا ہے جبکہ اٹان چننل مسور اسمانوان جو ہے وہ اس وقت عدالت میں روشنہ پر موجود ہیں جبکہ سپرنگ اور نیپ ترامیم کیس کی جو سماس شروع ہوئی ہے اس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی نے نیلے رنگ کی کمیز جو ہے وہ پہن رکھی ہے اور چیز جسے زکادی فائدیسہ نے اس وقت سٹان چننل کو جو ہے وہ روسٹم بلایا ہے جبکہ بانی چیرمن عمران خان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس کی سماس میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آج نیلے رنگ کی کمیز پہن رکھی ہے اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ آج اس سماس میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اچھا اب یہ بتائے گا کہ راماللہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو سماسیں ہوئی ہیں ان کو براہ راست دکھایا گیا لیکن آج کی سماس کے حوالے سے عدالتی عملے کے مطابق براہ راست عدالتی جو کارروائی ہے وہ عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کی گئی ہے ایسا آج کیوں؟ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جب سماس شروع ہونے سے قبل عدالتی عملہ تمام کیمرے اور آڈیو ڈیوائسز وہ چک کرتے ہیں آج بھی روٹین کے مطابق آڈیو جو مائکس ہیں ان کو چک کی گیا گیا اس کے علاوہ کیمرے چک کی گیا گیا اس کے بعد جب سماس شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد بینچ کی جانب سے حکامات جاری ہوتے ہیں اور حکامات جاری ہونے کے بعد ساتھ ہی سسٹم ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ شروع کر دیتا ہے لیکن ابھی تک سپریم کورٹ میں لائیو نشتیات کے حوالے سے ابھی کسی نے ذکر نہیں کیا البتہ ذرائع کے مطابق آج شاید یہ بات کی جاری تھی سپریم کورٹ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ آج شاید لائیو نہ کیا جا سکے جبکہ بینچ کے کچھ ججز ان کے مطابق آج لائیو دکھانا ضروری ہے تو یہ مشاورت ججز کے درمیان بھی ہوئی کہ کیا آج کی جو سماعت ہے وہ لائیو دکھائی جائے گی یا نہیں لیکن البتہ ابھی تک بانی شیئرمین عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو ویڈیو لنک ہے اس کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں اڈیالا جیل سے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی جو ہے مقلاہ کی جانب سے یا بینچ کی جانب سے اس چیز پر جو ہے وہ ابھی تک نہیں جو ہے وہ حاصلہ کیا گیا نہ ہی بات کی گیا ہے کہ لائیو سماعت کو دکھائی جائے اس وقت کافی لوگ جائے وہ منتظر بھی ہیں اس وقت پاکستان طریق انصاف اور باقی جو رینماں ہیں وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں بھی موجود ہیں جبکہ بانی شیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی بینیں جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں دیگر رینماں جو ہیں وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کمرہ عدالت میں جو ہے وہ اس وقت بانی شیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سماعت میں شریک بھی ہیں ٹھیک ہے اکرام لو جیہاں ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بیرو شیف اسلام آباد میاں شاہد نے ان کو بھی شاملے کو افتگو کر لیں گے میں شاہد بتائیے گا اب باقاعدہ طور پر سماعت شروع ہو گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے سابنے پیش ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں وہ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے سپی گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس پر ابھی جو ہے وہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہے پانچ رکھنی بینچر کی اس کی سماعت کر رہا ہے اور اس نے چیز دسلوں میں اس کا افتار کیا ہے کہ کیا نیت چل رہا ہے تو اس پر اٹانی جنرل نے کہا جی بلکل ویڈیو لنک ان پر ہے اور اس پر انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے وکیل مخلوم علی خان میں دلائل کے لیے روستم پر آگئے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب اصل کیس میں وکیل سے چیز دسل کا خاہدہ حارس سے مقالمہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں آپ کے موقع کو سننا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کے وکیل مخلوم علی خان نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے یہ سماعت کا آغاز ہو چکا ہے پانچ رکھنی بینچ جنرل سماعت کر رہا ہے جس میں جیر جسٹس سازی فائل ایسا جسٹس امیر ازبین جسٹس مال مندخل جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں ابھی جو کمرہ ڈالت ہے اس میں پیٹی اے کے بہت سے رہنمہ جو ہیں وہاں پر موجود ہے پانی پیٹی اے کی شیرہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور وکلا کی بڑی تداد وہاں پر موجود ہے اور جو کیس ہے اس کی سماعت کا آغاز ہو چکا ہے شاہد بہت سارے لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ سماعت کو براہ راست دکھایا جائے کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوتی ہے اس کو براہ راست دکھایا جاتا ہے اور آج کے حوالے سے یہ بتایا جارہا ہے کہ شاید آج براہ راست نہ دکھائی جا سکے سماعت آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہیں اس مطالب لیکن دونوں طرف سے جو لنکس ہیں ان پر تو پیاریاں مکمل ہو جاتی تھیں اور جبانی پکیائی کو ویڈیو لنک پر لیا بھی لیا گیا ہے لیکن کیا یہ سماعت براہ راست دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی اس حوالے سے بینچ نے فیصلہ کرنا تھا بینچ فیصلہ کرے گا کہ سماعت لائف دکھانا ہے یا نہیں لیکن ابھی ساتھ سے لائف سکیمنگ اس کا آغاز نہیں کیا گیا اگر بینچ کی جانب سے اجازت ہو جاتی ہے تو یہ لائف سکیمنگ اس کی سماعت ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ یا ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا عدالتی عملے کی جانب سے کہ اس کا فیصلہ ہے وہ بینچ ہی کرے گا کیونکہ بانے کیکیائی کو جب طلب کیا گیا تھا پچھلی سماعت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یا تو ان کو یہاں پر پیش کیا جائے یا ان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے تو اس پر جو حکومت کے وقیر ہیں مصدوم علی خان تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے تو آج ویڈیو لنک پر ان کو طلب کیا گیا تھا ان کو پیش پر کر دیا گیا ہے ویڈیو لنک پر لیکن نائف سکیمنگ جو ہے وہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا حالانکہ اس سے پہلے جس میں جی کیسے جو ہیں وہ چلتے رہے وہ خود بخود جو ہیں نائف سکیمنگ انتہار ہوتے تھے اور کالی کا حصہ جب کلدست بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام قصد جو ہیں وہ براہ راست دکھائے جائیں گے لیکن آج کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہے بلکل جی اچھا اب یہ بھی کہیے گا میاں شاہد کہ انٹرنٹ کنیکشن ڈاؤن ہونے کے بڑے معاملات ہوتے ہیں ایسا بھی کوئی یہاں معاملہ ہو تو آج کے حوالے سے یہ کہیے گا کہ کیسے انتظامات ہیں اور ابھی تک کی سماعت کیسی جاری لیکن ابھی تک جو سماعت ہیں اس میں مختوم علی خان جو کہ وہ فاقی ایک مختلف وکیر ہیں انہوں نے اپنے قلائل کا آغاز کیا ہے اور جو اٹانی جنرل ہے وہ بھی روزوں پر موجود ہیں وہاں جو سماعت کر رہا ہے لیکن اگر انٹرنیکش کی بات کی جائیں تو جو اڈیانا جیل ہے وہاں پر تمام تار انتظامات مکمل تھے اور یہاں پر بھی جو کمرہ دانت نمبر ایک ہے جس میں چیزرس اپنے انتظامات کرتے ہیں وہاں پر بھی ویڈیو لنک پر تمام تار انتظامات مکمل کیے گئے تھے کلیکٹیوٹی چکی گئی تھی اب جو نان خان بانے پیڈیا ہی ہیں وہ لائز سٹیمنگ ویڈیو لنک پر پیش ہو چکے ہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انٹرنیکش کے مسائل موجود ہیں لیکن کیا یہ نشیات براہ راکھ سکھائی جائیں گی کہ نہیں اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا نہ ابھی تک لائز سٹیمنگ سامنے آئی چھیک ہے میرے شاہد یہ بھی بتا دیجئے گا ناظرین کو پی ٹی آئی کے وقلہ میں کون کون یہاں پر موجود ہے کمرہ عدالت میں اور کس کس کو اجازت دی گئی ہے اس سمات کو براہ راست دیکھنے کے لئے دیکھیں سب سے زیادہ تو یہاں پر جو طلب کیا گیا تھا وہ خاجہ حارس ہیں کیونکہ خاجہ حارس پہلے بھی بانی پی ٹی کے وکیل رہے ہیں انہوں نے دلائل دیئے تھے اور ناظرین کے دلائل پر فیصلت لیا تھا اور نیتر عمیم کے حوالے سے جو فیصلت سامنے آیا تھا جس پر فاکی اٹھومن نے تو گزشتہ سمات میں سپریم پورٹ نے یہ بقاعدہ طور پر کہا تھا کہ خاجہ حارس کو دوبارہ طلب کیا جائے یا ان کو عدالتی معاون بنا لیا جائے یا ان کو وکیل بنا لیا جائے اور اگر بانی پی ٹی آئی ان کو وکیل نہیں بھی کرتے یا بانی پی ٹی آئی جو ہے اور ان کو ضرور طلب کیا جائے ان کو طلب کیا گیا ہے آج وہ سپریم پورٹ میں کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود ہیں اور ابھی باقی جو جو پی ٹی آئی ہیں ان کے رہنماؤں میں اور بکلا میں بابا روان وہاں پر موجود ہیں اور نائم پنجوتا جو ہیں وہ پہنچے ہیں فیصل جاوید پہنچے ہیں فوضی آرشت جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں سینیٹر گروس محمد سینیٹر سیسولہ عبدو آزم سواتی علی محمد خان علیمہ خان اور مرزا افری بھی جو ہیں وہ اس وقت سمرہ عدالت میں موجود ہیں اور مقلوم علی خان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے اور مقلوم علی خان نے جو ہے وہ سپریم پورٹ سورٹ نے سامر ہائی پورٹ میں نیپر امیم کیس پر جو سماعت کا حکم نامہ جہل طلب کیا ہے اور مقلوم علی خان نے اس میں جو ہے وہ اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے بلکل ڈھنگمیا شاید آج کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئے کو سنا جائے گا بانی پی ٹی آئے جو ہیں وہ بات کریں گے اس کے علاوہ آج کون کون دلائل دے کا آج کے عدالتی کارروائی کے متعلق بتائیے گا سیکھیں جو ریویو پیٹیشن وہ تو وفاقی حقومت کی ہے اور وفاقی حقومت کی دکیر مقلوم علی خان جو ہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کر چکے ہیں اور کیسے سے ان کو کہا ہے کہ ذرا انچی آواز میں بات کریں کہا کے بانی پی ٹی آئی آپ کی آواز سن سکیں کیونکہ جو پیٹیشن کی بنیادی پیٹیشن بہت بانی پی ٹی آئی کی جانے سے کی نیفتر آمین پہ تو اس کیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بیڈیو لنک پر جو ہے وہ لیا گیا ہے اور ان کی ان کا موقف بھی سنا جائے گا لیکن جب ان کی باری آئے گی یا عدالت جب ان سے موقف طلب کرے گی تو اپنا موقف جو ہے وہ دیں گے لیکن اس وقت مقروم علی خان دلائل دے رہے ہیں اور ان کو یہ کہا بھی کیا ہے کہ جو دلائل دیں وہ ان کی آواز میں دیں تاکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کی آواز سن سکیں اگر انہوں نے کوئی موقف اختیار کرنا ہے تو وہ موقف اختیار کر سکتے ہیں یا شاہد بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں یہ بلکل علیمہ خان جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور انہوں نے جب وہ یہاں پر سپرم کورٹ میں آئی تھی تو وہاں انہوں نے خاصموں سے قُس 투ج کی تھی اور پہلے ان کو شوٹے گیٹ سے جب وہ داخل ہونے لگی تو ان کو داخل نہیں انھیوں نے دیاگیا پھر درکے گیٹ سے ان کو اجازت دی گئی کہ میند گیٹ سے داخل ہو تو وہاں سے وہ داخل ہوئی اور ابھی وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کمرہ عدالت میں جو ہیں وہ پیس کی سماس شروع ہو چکی ہے اور مقدوم علی خان جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور اس میں جسوس عطم اندلہ نے جو ہیں ریمار کیا ہے کہ کیا پانی کیا ہائی کورٹ میں زیر الکواد رخواست سماس کے لیے منظور ہوئی اور اس سے مقدوم علی خان نے کہا کہ جی اس سے قابل سماس ترات دیا گیا تھا اور جس طرح چیف جسوس نے کہا کہ اسلامت ہائی کورٹ سے نیت کرا میم کے کلاس کیس کا مکمل ریکارڈ مغوایا جائے تو اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے یہ ریکارڈ جیسے ہی آتا ہے تو اس پر بھی اس کے دلائل چلیں گے لیکن مقدوم علی خان جو ہیں وہ آم ریویو پیشن پر آہ یہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آم سپرینگ پورٹ نے فیصلہ دیا تھا خابق کی جسوس نے تو اس نے حکم تھے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ ریویو کیا جائے اور آہ وفاقی اکومت کی رساست ممجھوڑ کی جائے موسیقی